یہ دیش کی تصویر بدل رہی ہے کشمیر کی تصویر بدل رہی ہے اس کا قارن آپ لوگ ہے اگر لوگ سبا میں بھارتی یا جنتہ پارٹی کو اگر چون کر نہیں دیتے یہاں سے سانسد ہمارے چون کر نہیں آتے تو موڈی جی پردان منطری کیسے بند ہے یہ جو نرلے کیا ہے وہاں آپ نے کیا ہے جس کے قارن آج دیش دنیا کی طاقت بند رہا ہے پردان منطری کہتے ہیں کہ ہماری آج ارتھے وستہ پاچھوے نمبر پر ہے ورڈ میں ہمیں ہندوستان کو تیسے نمبر کی ارتھے وستہ کرنی ہے فائیو ٹریلین ڈالر کی ایکونومی کرنی ہے اتنا ہی نہیں تو آتما نیربر بھارت بنانا ہے اور مجھے بہت مشواس ہے کہ جلدے دلیں ہم اس کے نجدیک جا رہے ہیں آٹوموبائل کا بھی ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے میں دو ہزار چودہ میں جب منطری بنا تو اٹوموبائل انڈسٹیز کا سائز سات لاکھ کروڑ تھا اور ابھی تین مہینے پہلے ہم چوتھے نمبر پہ تھے پر اب جاپان کو پیچھے ڈال کر ورڈ میں اٹوموبائل مینیفیکچرنگ میں ہم نمبر تھرڈ پر آئے ہیں پہلے نمبر پر امریکہ ہے دوسرے نمبر پر چائنہ ہے اور تیسرے نمبر پر انڈیا ہے میں نے ابھی سبھی کمپنیوں کے مالکوں کو بلائے تھا اور میں نے کہا تھا کہ پاس سال کے اندر چائنہ چوالیس لاکھ کروڑ کے انڈسٹری ہے امریکہ اٹھائٹر لاکھ کروڑ کے اور ہم باویس لاکھ کروڑ کے ہیں پاس سال کے اندر ہم کو دوسرے نمبر پر پہنچنا ہے اور دس سال کے اندر ہم کو ورڈ میں پہلے نمبر پر پہنچنا ہے یہ پہلی انڈسٹری ہے کہ جو دیش میں ساڑھے چار کروڑ یواؤں کو روجگار دے سکی ہے یہ پہلی انڈسٹری ہے کہ دیش کے ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے یہ پہلی انڈسٹری ہے کہ جو جی ایسٹی کے روپ میں راجع سرکار اور بھارت سرکار کو سب سے زیادہ ریوینو دیتی ہے اور اس لئے بہنو اور بھائیو ہمارے دیش کا بہوش اجول ہے اور یہ جو اجول بھوش ہے کہ ہم دیش کو بھائے بھوک آتنک اور برشتہ چار سے مکت کرنا چاہتے ہیں گاؤ گریب مجدور کسان کا کلیان کرنا چاہتے ہیں سمارٹ شہر نہیں سمارٹ ویلیج بنانا چاہتے ہیں ہماری پارٹی جیسے بھی رندہو جی کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی پتا پترکیوں اور ماں بیٹوں کی پارٹی نہیں ہے ہماری پارٹی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے نشتہوان کارکرتوں کی پارٹی ہے وہ کہہ رہتے ہو بات میں نے کہی تھی کہ مکہ منتری ایکس مکہ منتری بن جاتا ہے منتری ایکس منتری بن جاتا ہے ایم پی ایکس ایم پی بن جاتا ہے ایمیلے ایکس ایمیلے بن جاتا ہے پر کارے کرتا کبھی ایکس کارے کرتا نہیں بن جاتا نسپروہ نسوارتھی اور سمرپید بھاو سے راشترواد کے وچاروں کا حتمہ جو وچار ہے اپنے دل میں رکھ کر اگر سطح میں رہیں گے تو گوڑ گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور نہیں رہیں گے تو لوگ کا تنترہ میں جمعہ دار ویرودی پکشکن آتے ہمارا انتیو دے کا جو ساماجک ارتھک چنتن ہے انتیو دے جو پنڈی دین دیالوپاد دہج نے کہا وہ ہمارا ادیشت ہے اس سماج کے جو شوشیت ہے پیڑی تھے دلی تھے جن کے پاس رہنے کے لئے مکان نہیں ہے کھانے کے لئے روٹی نہیں ہے جن کے شریر پر کپڑا نہیں ہے وہ دریدر نارائن کو ہم بھگوان مانیں اور اس کی نرنتر سیوہ کرتے رہے اور جس دن اس دریدر نارائن کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا اسی دن ہمارا کاری پورا ہوگا یہ پنڈی دین دیالوپاد دہجی کا ساماجک ارتھک چنتن انتیو دے کے روپ میں ہمارا ادیشت ہے کچھ دن پہلے ایک ویدیشی چینل کو میں انٹیرو دے رہا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے اس کارکال میں آپ نے سب سے اچھا کام کون سا کیا ہے میں نے بہت ٹنل بنائی روڈ بنائے بریجز بنائے سات ورڈ ریکارڈ ہوئے اور مجھے میں انجینئر نہیں بن پایا کیونکہ میں سیونٹی فائو میں ایچ ایسی میں تھا تو امرجنسی کے خلاف کام میں لگ گیا تو پرسنٹیج کم ملا تو پچاس پرسنٹ سے کم مارک مل گئے سائنس گروپ میں تو مجھے ایڈمیشن نہیں ملی اب مجھے نو ڈاکٹر ایٹس ملی ہے ڈیلٹس ملی ہے نو سات ورڈ ریکارڈ ہوئے پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں تو یہ کوئی کام بڑا نہیں ہے میں جب بچپن میں اپنے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ ماما کی گھر پر جاتا تھا تو سائیکل رکشہ پر بیٹھتا تھا میری بہن میں سب بیٹھتے تھے جب چڑھاؤ لگتا تھا تو رکشہ والا اترتا تھا بچانہ محنت کر کر کی پسینہ نکلتا تھا ہم کو لے کر اوپر کھشتا تھا مجھے بڑا دوکھ ہوتا تھا پنڈیت دین دیالو پادیا جی نے کہا تھا کہ یہ جو پرتائے جس دن بند ہوگی وہ ہندوستان کے اتحاس کا سنہرہ دین ہوگا ڈاکٹر رامن اور لویا جی نے کہا تھا کہ میں جیون بر یہ مانہ ہی بھی یہ شوشن کرنے والے رکشہ میں نہیں بیٹھوں گا اور بینو اور بھائیوں مجھے عسر ملا دو جار چودہ میں میں منتری بنا میں نے میکنیز ڈیون ای رکشہ دیش میں لائیا الیکٹرک رکشہ اور آج مجھے خوشی ہے کہ دیڑ کروڑ لوگ آدمی آدمی کو ڈھونے کا کام کرتے تھے ایک کونٹل کا بورا پیٹ پر رکھ کر کام کرتے تھے اس کو مکتی ملی اور دیڑ کروڑ لوگ میکنیز ڈیون ای رکشہ میں چلتے ہیں ان کو ایک نئے سواتنطر ملا ہے میں نے کہا یہی میرے جیون کا سب سے اچھا کام ہے جو انتیو دے کے وچار کو میں مانتا ہوں اس کے انورپ یہی سب سے اچھا کام ہے کیا سماج کی پریستی نہیں بدلنی چاہیے کیا ہمارے دیش کو گریبی بھک مریو اور بیروزگاری سے مکتی نہیں ملنا چاہیے اگر صحیح دیش آگی صحیح نیتی آگی تو پریستی آپ بدلے گی ہندوستان میں سب سے young talented engineering band power اگر world میں کسی کے پاس ہے تو ہندوستان کے پاس ہے اور knowledge جان یہ سب سے بڑی طاقت ہے میں اکثر اس بات کو دھوراتے رہتا ہوں کی innovation entrepreneurship science technology research skill successful practices we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth is the future اور دوسری بات میں یاد رکھتا ہوں میں نے اپنے constitution میں ٹائلیٹ کا پانی سات سال پہلے بیچا ڈینیج کا آپ شاید کلپنا نہیں کروگے کہ سات سال سے ہم کو تین سو کروڑ روپے سال کے مل رہے ٹائلیٹ کا پانی بیچ کا اب دلی کے گاجی پور کے ٹیکڑی کی ہائٹ سات میٹر کم ہو گئی ہم نے سات لاکھ ٹن کچھنا روڑ کے اندر ڈال دیا ایتھکس ایکانومی ایکالوجی ان انوارمنٹ سبھی دوسری سے شکشہ کا کشتر ہو سواستک کا کشتر ہو نالیج کا کشتر ہو ٹیکنولوجی کا کشتر ہو سرکار کی نیتی اگر صحیح ہوگی تو ہندوستان وشو گروہ بن سکتا ہے اور اسی لیے جمہ کشمیر میں پچھڑا بن کیوں ہے ہم جب سویزرلل میں جاتے ہیں آسٹریہ میں جاتے ہیں تو بہت بار سب دیکھنے کا بات بولتے ہیں اس سے تو ہمارا کشمیر اچھا ہے آج ہمارے آگ کتنا سندرتا ہے مجھے وشواس ہے کہ ٹوریزم اگر بڑھے گا تو جمہو کی گری بھی دور ہو جائے گی کشمیر کی گری بھی دور ہوگی ابھی ہم نے چار دھام کا روڑ بنے ابھی 75-80% کام ہوا ہے دامے جی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے آنے والے بدینات کیدارنات گنگوتری امنوتری آنے والے جو لوگ تھے وہ تین گناہ بڑے اتنی بسے لگے گی اتنی ٹیکسی لگے گی اتنی گاڑیا لگے گی اتنے ریسٹورنٹ لگیں گے اتنے ہوتریلز لگیں گے روزگار کس کو ملے گا ٹوریزم اگر ڈیولپ ہوتا ہے تو 49% آب کیپیٹل جو ہے وہ کو روزگار نرمان کرنے کے لئے خرچہ ہوتا ہے جو ادیوگ بیاپار کرتا ہے وہ ویلت کریٹر نہیں وہ ایمپلومنٹ کریٹر بھی ہے جمہو کشمیر میں انویسمنٹ آنی چاہیے آئی آئی ٹی انجننگ کالیجز آنی چاہیے ریلوے اچھے طریقے سے بنی ہے روڈ اچھے بن رہے ہے دیرے دیرے جمہو کی سروانگ وکاس کی یوجنا لے بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو کی تصویر کو بدل دیا تیس ستر کلم رد کرنا یہ جمہو کشمیر کے اتحاس کا سب سے بڑا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کر کے دکھا آپ دنیا کے کسی بھی دیش میں جائیے مسلم بھارتی جنتہ پارٹی جہاد پنت درم باشا سیکس اس کے آدھار پر کسی ڈسکیمنیشن کو نہیں مانتی کوئی وقت اس کی جہاد پنت درم باشا اور سیکس سے بڑا نہیں ہوتا اس کے گنوں سے بڑا ہوتا ہے اس کے کرتتو سے بڑا ہوتا ہے اور اسی بات پر ہمارا بشواس ہوگئے پر آپ چنتہ مت کرو ہماری سانسکرطی ہم کو یہی سکھاتی ہے کہ جو بھوٹ دے گا اس کا بھی کام کریں گے اور جو نہیں دے گا اس کا بھی کام کریں سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا پریاس اسی بھاو کو لے کر ہم کام کر رہے ہم جات پنت درم کس کے ماروں گا اللہ یاد رکھنا ہوگی کوئی فرق نہیں بڑھتا ہمارے کام سے ہمارے کاری سے ہم نے کیے اچھے کاریوں کے ساتھ ہم جنتہ کا وشواس ملائیں گے اور دیش کے تصویر کو بدلیں گے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کا حرط یہاں تو ایسا ہو پیٹ سے نیا مکھے منتری پیدا ہو رہا ہے ایم پی کے پیٹ سے ایم پی پیدا ہو رہا ہے پورو پردان منتری تے ان کے پیٹ سے نیا پردان منتری بننے کی کوش کر رہا ہے کیا کاری کرتو تو آدھار پرنی نے ہونا چاہیے یا کسی کا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے آدھار پر نینے ہونا چاہیے یہ نینے آپ کو کرنا ہے لوگ کا تنتر میں ہم ہندوستان جو ہے ہندوستان کا لوگ تنتر ہے وہ ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے اور یہ ہمارا لوگ کا تنتر چار پیرو پر کھڑا ہے جوڈی لیسٹی میڈیا اور اور اس لوگ کا تنتر کو مجبوط کر کے اس مادیم سے ساماج ایک ارث پریورتن کر کے راشتہ کے پنیرمان کو کرتے ہوئے ہمیں وشو گروہ بننا ہے اور میں وشو کے ساتھ ہمارا بوش جو ہے آپ کبھی یاد ہوگا تو یوٹیوب پہ جا کر ویوے کانن جی کا بھاشن پندویسوی صدی جب شروع ہوئی اس سمیں انگریجو کا یونین جیک سب طرف تھا بیس صدی میں امریکہ سپر اکونامک پاور بنی بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوگی تو وہ ہندوستان کی ہوگی بھارت کی ہوگی وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کی ہوگی ناولوجی جز پاور کنورشن آف ناولوجی انٹو ویلت اس کی ہوگی ورل میں ہمارے ڈاکٹر ہمارے سوکٹور انجینیر بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس لئے دیش کی تصویر بدل رہی ہے اور جو بھی پریوتن کاشمیر میں ہوا جو نیتی گت فیصلے کر کے ہم نے کاشمیر کے وکاس کو گتی دی ہے اور اس لئے جب کاشمیر میں بھی ہمارا راج جائے گا اور ڈلی میں بھی بھارت سرکار ہمارا ہوگا اور ڈبل انجین کی سرکار جب ہوگی تو آج کی جو سپیڈ ہے اس سے دو گنا جادہ گتی سے یہ پلیٹ ٹرین ڈلی جنتہ پارٹی کو چون کر دیں گے اور یہ بھی بشواس ہے کہ ہمارے یہاں کے امیدوار وکرم جی یہاں سے کھڑے ہوا ہے اور نشیت رفظ ہے جمہو کے وکاس میں مجھے بیلے پاس آئے تھے ہو ایک بریج بند رہا تھا یہاں کہ تو مجھے بول لے تھے ہم کہا کہ لوگوں کی مانگ یہ سمجھو اپنے اقل مت کر جا کرو اور اس سمیں اوبری جب پیلر پر کھڑا ہو رہا آپ کی مانگ پوری ہوئی